نمسکار اس وقت راجستان موسم کو لے کر بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے آج بھی کئی چیکتروں میں بارز کی سنبھاؤں نہ بن سکتی ہے حالانکہ اتنی بارز کی انٹینسیٹی نہیں رہے گی صرف اتنی راجستان کے ایک پشچی بھی بکسوپ کی برباؤں سے بادل ہوئی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور باقی جگہوں پر ملک بک موسم سسک بنا رہے گا حالانکہ بتا دے ایک بنگال کی کھاڑی میں نیا موسم اس تن ترب بن رہا جس وجہ سے راجستان میں ایک توفان کی وجہ سے بھاری بارز کی سنبھاؤں نہ بننے کی سنبھاؤں نہ اس کا اثر بھی راجستان تک دیکھنے کو مل سکتا ہے ہم بات کریں 20-22 اکٹھومر کے بیچ راجستان میں کئی چکتروں پر بارز کی سنبھاؤں نہ بنے گی اور کئی جلو میں اچھی بارز کی سنبھاؤں نہ بن سکتی ہے آج بارہ اکٹھومر کی بات کریں تو آج بارہ اکٹھومر کے دوران راجی کے پوروی بھاگوں پر یہاں کچھ بادلوائی دیکھنے کو ملے گی ساتری راجستان کے گنگانگر ہنمانگر چورو کو چھوڑ کر لگ بک سبھی انسوں میں موسم سسک بنا رہنے کی سنبھاؤں نہ ہے اور بادلوائی دیکھنے کو ملے گی بارز کی سنبھاؤں نہ آج نیک کے برابر ہے صرف بادلوائی کے روپ میں کچھ جگہوں پر دیکھنے کو ملے گی اور اگلے کچھ دنوں کے لیے موسم سسک رہے گا حالانکہ آپ کو بتا دیں بیس سے بائیس اکٹھومر کے بیچ راجستان کا موسم بدل سکتا ہے اس دوران کئی چیکتروں پر بارز کی گتیوی دیا جاری رہے گی آپ کو سمیں سمیں پر ہم جانکاری اپ ڈیٹ کراتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم پر اپ ڈیٹیں آپ نے ابھی تک اس چینل کو کسان بھائی سسکرائب نہیں کیا تو ضرور سسکرائب گرے تاکہ آپ کو روجہ نا موسم کی صحیح ویس اٹھیک اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکے بنگال کے کھاڑی میں ایک موسم ہی تنتر بن رہا ہے کیا راجستان کی طرف موپ کرے گا ساری خبر آپ کو وشتار پروک دینے کی کوسیز کریں گے کسان بھائی آج ہی آپ اس چینل کو ضرور سسکرائب کر لے تاکہ آپ کو روجہ نا موسم کی تاجہ جانکاری کی صحیح ویس اٹھیک جانکاری ملتی رہے دھنیواد